اور اخیاب کے مرنے کے بعد معاب اسرائیل سے بھاگی ہو گیا اور اخذیہ اس جھل ملی دار کھڑکی میں سے جو سامریہ میں اس کے بالا خانہ میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا سو اس نے قاسیدوں کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ جا کر اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں لیکن خداوند کے فرشتہ نے ایلیہ تشبی سے کہا اٹھ اور شاہ سامریہ کے قاسیدوں سے ملنے کو جا اور ان سے کہے کیا اسرائیل میں خدا نہیں جو تم اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے چلے ہو اس لیے اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اس پلنگ پر سے جس پر تو چڑا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ تو ضرور ہی مرے گا سو ایلیہ روانہ ہوا اور وہ قاسید اس کے پاس لوٹ آئے سو اس نے ان سے پوچھا تم لوٹ کیوں آئے انہوں نے اسے کہا ایک شخص ہم سے ملنے کو آیا اور ہم سے کہنے لگا کہ اس بادشاہ کے پاس جس نے تم کو بھیجا ہے پھر جاؤ اور اسے کہو کہ خداوند یوں فرماتا ہے کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں جو تم اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے کو بھیجتا ہے اس لیے تم اس پلنگ سے جس پر تم چڑا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ ضرور ہی مرے گا اس نے ان سے کہا کہ اس شخص کی کیسی شکل تھی جو تم سے ملنے کو آیا اور تم سے یہ باتیں کہیں انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ بہت بالوں والا آدمی تھا اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر پر کسے ہوئے تھا تب اس نے کہا کہ یہ تو ایلیہ تشبیح ہے تب بادشاہ نے پچاس سپاہیوں کے ایک سردار کو اس کے پچاس سپاہیوں سمیت اس کے پاس بھیجا سو وہ اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ ایک ٹیلے کی چوٹی پر بیٹا ہے اس نے اس سے کہا اے مرد خدا بادشاہ نے کہا ہے تو اترا ایلیہ نے پچاس کے سرداروں کو جواب دیا اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے پچاس سمیت بھسم کر دے پس آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے پچاس سمیت بھسم کر دیا پھر اس نے دوبارہ پچاس سپاہیوں کے دوسرے سردار کو اس کے پچاس سپاہیوں سمیت اس کے پاس بھیجا بادشاہ نے یوں کہا ہے کہ چل دیترا ایلیہ نے ان کو جواب دیا کہ اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے پچاس سمیت بھسم کر دے پس خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے پچاسوں سمیت بھسم کر دیا پھر اس نے تیسرے پچاس سپاہیوں کے سرداروں کو اس کے پچاسوں سپاہیوں سمیت بھیجا اور پچاس سپاہیوں کا یہ تیسرا سردار اوپر چڑھ کر یہ لیا کہ آگے گھٹنوں کے بل گرا اور اس کی منت کر کے اس سے کہنے لگا اے مرد خدا میری جان اور ان پچاسوں کی جانیں جو تیرے خادم ہیں تیری نگاہ میں گراں بہا ہو دیکھ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور پچاس پچاس سپاہیوں کے پہلے دونوں سرداروں کو ان کے پچاسوں سمیت بھسم کر دیا سو اب میری جان تیری نظر میں گراں بہا ہو تب خداوند کے فرشتہ نے ایلیہ سے کہا اس کے ساتھ بادشاہ کے پاس نیچے جا اس سے نہ ڈر تب وہ اٹھ کر اس کے ساتھ نیچے گیا اور اس سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تُو نے جو اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے کو لوگ بھیجے ہیں تو کیا اس لیے کہ اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے جس کی مرجی کو تُو دریافت کر سکے اس لیے تُو اس پلنگ سے جس پر تُو چڑا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ ضرور ہی مرے گا سو وہ خداوند کے کلام کے مطابق جو ایلیہ نے کہا تھا مر گیا اور چونکہ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا اس لیے شاہِ یہودہ یہورام بن یہوسفت کے دوسرے سال سے یہورام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا اور اغزیہ کے اور کام جو اس نے کیے سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریش کی کتاب میں کلم بن نہیں آمین